اچھا میں آگے آگے چلوں گا میرے اللہ کے نبی سیدے کونین کے سامنے یہ جبریل پوری لائف اور پوری زندگی میں گنی جب بھی حضور کی خدمت میں آب ایسے تو حضرت امام زرقانی رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ جبریل اللہ کے نبی کی خدمت میں چوبیس ہزار قائم آیا ہے چوبیس ہزار مرتبہ کسی نہ کسی پیغمبر کی خدمت میں جبریل کے جو آنے کہیں دس مرتبہ کہیں بیس مرتبہ سب سے زیادہ جو نوٹ کیا گیا ہے جو سب سے زیادہ بیان کیا گیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت اتر و اخدس کے اندر جبریل کی حاضری ہے اور وہ ہے صرف چوبیس مرتبہ صرف چوبیس مرتبہ جبریل حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت اتر و اخدس میں حاضری ہے صرف چوبیس مرتبہ اور میرے اور تیرے نبی کی خدمت میں امام زرقانی فرماتے ہیں چوبیس ہزار مرتبہ آیا یہ میں نیٹ کے اوپر ایک بزرگ کا یہ بیان سن رہا تھا کہ وہ یہ بیان کر رہے تھے تو اس کے بعد ایک صاحب میں جناب عجیب و غریب قصے اور اس کی وہ جناب حرکت ملازہ کر رہا تھا شاید آپ نے بھی سنا ہوگا کہ وہ کہہ رہے تھے جی کہ چھہزار سے زائد مرتبہ چھہزار کلائتیں ہیں تو چوبیس ہزار مرتبہ کیسے اتر پڑا اب اس پگلے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جبریل صرف قرآن لے کے ہی نہیں آتا تھا اور جبریل تو چبلے جلانے بھی آتا تھا اور جبریل تو کبھی اسرائیل کی حاضری کے لیے بھی آتا تھا اور جبریل تو میرے مرتبہ کی آنسو پوچھنے کے لیے بھی آتا تھا اور جبریل تو میرے نبی کی خدمت کرنے کے لیے بھی آتا تھا یہ کس پگلے نے کہہ دیا کہ جبریل صرف قرآن لے کے آتا تھا اور جبریل میرے نبی کا خادم تھا خادم بن کے اترتا تھا کیا یہ حدیثیں صحیح میں موجود نہیں ہیں کہ بدر کی جنگ میں جبریل نوکر بن کے آیا اوہد کی جنگ میں جبریل خادم بن کے آیا صحیح حدیث میں موجود ہے تین ہزار چنے ہوئے فرفتے لے کے آیا اور میرے نبی نے علیہ بھی بیان کیا میرے آقا نے فرمایا تین کے تین ہزار کے سوروں پر پیلے پیلے امامیں تھے لیکن ایک ماں ذہن میں رکھئے گا یہ آئے لاکھوں کروڑوں نہیں عربوں خربوں میں سے صرف تین ہزار کیا اللہ نے کہہ دیے جا کے لے جا بچک پکڑ کے لے جا جس کا دل کرتا ہے علماء فرماتے کہ فرشنوں میں سے بھی ان کو چنا گیا کہ جو خدا کی عبادت کے ساتھ ساتھ حضور پر درود کسر سے پڑھتے تھے اور جب یہ جبریل آیا قرآن مجید بوران رشید میں بڑا واضح طور پر موجود ہے کہ شیطان جناب حلہ شہری دے رہا تھا مشرکوں کو میدانِ بدر کے اندر اور یہ شیخِ نجت کی صورت میں تھا نجدیوں کی صورت میں تھا یہ نجدی تھا شیخِ نجت یہ بڑا پرانا رشتہ ہے نجدیوں کا شیطان کے ساتھ تو شیخِ نجت کی صورت میں تمام عدیث کی اور تفاصل کی کتابوں میں موجود ہے میں اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا ہوں اور قرآن کہتا ہے یہ ان کو کیا کر رہا تھا اللہ شہری دے رہا تھا اللہ اکبر ابو جہل اور اس کے ساتھ کیوں نے پوچھا تو کون ہے کہنے لگا فلان قبیلے کا سردار ہوں ڈرنا نہیں ہے میں تمہارا ساتھ ہوں میں تمہارا حمایتی بن کے آئے ہوں کوئی بات تھی تم ان کو مسل دوگے تم ان کو رگڑ دوگے ان کی جورت کے احمد کیا ہے اتنے میں دیکھا جبریل اترتے نظر آئے تو یہ وہاں سے ہاتھ چھوڑا کے کسکنے لگا انہوں نے کہا کدھر کدھر کہنے لگا جو میں دیکھ رہا ہوں اب تو میں نہیں دیکھ سکتا بھاگ گیا اور میں اکثر جملہ بولا کرتا ہوں ناری تھا بتمیز تھا بیعدب تھا گستاخ تھا درود والوں کو آتے دیکھا بھاگ گیا جس کو کوئی سمجھ آگئی ہے تو پھر وہ بول جائے ہاں درود والوں کو دیکھا بھاگ گیا میدان چھوڑ کے بھاگ گیا یہ پنانی جنگ جا رہی ہے صاحب بھاگ گیا کہنے لگا جو مجھے نظر آ رہے نا وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ جبریل آیا